اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ایرنال کا جو ایپیو ہے اگر آپ کو الوٹ ہوا تو کتنا پروفٹ ہوگا آپ کو لائف دکھاؤں گا چاکہ آپ کو بعد میں کسی اور کا ویڈیو دیکھنے ہی جو نہیں ہے جیسے میں دیکھ سکتے ہو میں جی روزہ میں کیا ہوں تو اپلائی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو گا اس میں نے یہاں پہ اصل میں اپلائی کیا تھا اور اس کا الوٹمنٹ جو ہے تیس تارک کے مطلب آج انتیس ہے تو مطلب کل الوٹ ہو جائے گا اور کل ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کل کنفرم ہوگا اصل میں ان کا تھوڑا آئی پیو تھوڑا پنگا ہوں گا ہوتا ہے لیسٹنگ لیسٹنگ میں تو آپ کو پرسو تک صبح چار سے پاک جی تک میسے جا جا گا کنفرم اور کبھی کبھی آ جاتا ہے ٹائم پہ تو اگر آپ کا الوٹ ہوگا آپ کا الوٹ ہوا تو آپ کے جیسے ایک ایرنال ہے تو یہاں پہ الوٹ میں ہے وہ سٹاک مل جائیں گے جتنا لوٹ ہوتا ہے اور اس کا سٹاک آئی گیس سکسٹی فائی ہے ہاں جی گیس ان کا سکسٹی فائی سٹاک یہ دیکھ سکتے ہو بٹکو انٹیٹی تو اگر آپ کو مل گیا تو کونگرچولیسن پہلے ہی بول رہا ہوں اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں کوشش کرتے رہیں گے تو آج آپ کو بتائیں گے جی ایم پی کیسے نکال دے جی ایم پی مطلب ہوتا ہے گری مارکٹ بیٹ پرائیس یہ اصل میں سٹاک کے لیسٹنگ سے پہلے چلتا ہے اور اس سے ہم پورا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سٹاک کا لیسٹنگ ہوگا تو ہمیں کتنا پروفٹ ملے گا بیٹ پرائیس میں تو اس سے نکالنے کے لیے بہت ہے بہت سے لوگ یہ لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں سب سے بیسٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سمارٹ انویسمنٹ ڈوٹ ان یہ دیکھ سکتے ہو اب اس میں جائیے سب سے بیسٹ ہے پہ اس میں آپ کو پورا اچھی ملے کوئی ہنڈر پرسنٹ اکیوریسی نہیں لیکن ہاں اکیوریسی نائنٹی نائن پرسنٹ ہے ہی کہہ سکتا ہوں تو ایسے نیچے جائے آپ کو یہاں پہ سارے اس ایسے میں کی سٹاکس بھی مل جائیں گے اور ویسے تو گریہ ٹیلر کے ملیں گے تو آپ گھر اس یہاں دے سکتے ہو یہاں پہ گریہ مارکٹ پرائیس مطلب جی ایم پی بہت سے لوگ کنفیوز ہوتا ہوں جو نیو نیو بیگینر ہوتے ہیں بھائی جو جی ایم پی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی میں بھی یہ گنفیز ہوتا ہے جی ایم پی ہوتا ہی جی ایم پی متی بتا ہی گریہ مارکٹ پرائس یہاں پیسر میں بامبہ کا بھی سٹاک تھا میرا اللہ نہ ہی ہو پایا بہت بورا لگا تو آپ کو دکھا سکتا ہوں بورا لگا لیکن آپ کیا کرسکتا ہے بامبہ کا بیسے چھے سے ساتھ آجا رہا تھا جیم پی دیکھو نوٹ اللہ لکھا چکا اور دیکھو اللہ لکھا جیرو تو ابھی ہم گوگل میں تھے بسے تو دیکھ سکتے ہیں کیا نال یہ رہا تو دیکھو اس میں تھوڑا آلاغ ہوتا انداز سے اس میں کیا ہے دیکھئے کیا نال کا اصل میں 65 سٹاک ملے گا اوکے اس کا جو اوفر پرائز ہے 209 ٹھیک ہے اس کا اصل میں جیم پی نکالتے کسے وہ نکلتا ہے پریمیم سے تو اس کا پریمیم کتنا ہے 272 تو ہمیں اس کا جیم پی نکالنا پڑتا ہے سٹاک کو جتنا سٹاک ہمیں ملے گئے ان کو پریمیم سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ابھی دیکھے سکتے ہیں 65 سے لے کے 270 کرتے ہیں کم سے کم اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو 65 into 270 چیہاں گائز یہ آپ صحیح دیکھ رہے ہو یہی ہے ہمارا کری مارکٹ پیس مطلب جو آپ نے اپنا ایپیو میں لگا ہے پندرہ ہجار وہ تو ملے گا اگر الوٹ ہوا اگر آپ کا ایپیو الوٹ ہو تو آپ کو الگ سے اتنا پیسہ ملے گا پروفٹ میں رہو گے اور اگر آپ کو مل گیا ہے تو وہ پہلی آپ کو کونیچلیسن کہتا ہوں گا نہیں ملا تو آپ کو ریفنڈ تو ملی جاگا کیونکہ جیسے میں جرودہ میں جلاتا تو اس میں سب پتا چل جاتا ہے تو جیسے ہمارا سب در اس کا ریفنڈ اصل میں پرسو پتا ہو جائے گا جس کا لوٹ اگر وہ کلی آ جائے گا جس کا لوٹ اگر آپ کو باتا رہا ہوں اگر آپ جی رو ہوتا ہی اس کرتے ہیں اس کے جیسے لوٹ چیرو ہے تو اس کا لوٹ میں یہاں پر 65 لکھا جائے گا ہے اگر آپ کو ملا تو نہیں کی ملیا پرسو کبھی بیٹ کیجئے کیوں کیوں کبھی کوئی ہوتا ہے ان کا ٹیکنکل اسے تو ابھی اتنا ویٹ کرنے کی جو دن ہے کہ ملک پورا دن ویٹ کرو مجھے مجھے ابھی بجاج کا لگا تھا آپ دے سکتے ہو یہاں پر دے میں تو سو بہت چودہ سٹاک اللہ تو میں لگ بہت تیس زیادہ کا پروفٹ لے کے نکل گیا تھا مجھے پڑا تھا اس ٹائم سیلر سے آگے چکے تھے اور بائیس ایکٹیو نہیں تھا ابھی کے نال کا میں اگر آپ کو کو ہوں اگر آپ کا اللہ ہو گیا تو پہلے تو کونگرائی چلیسن پہلے ہی اور آپ اسے سیکنڈ ڈے کے اپر سرکیٹ میں نکال سکتے ہو فرس دے کی جوت نہیں ہے کیوں یہ بہت اچھی کمپنی میں بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں اب تھا میں سیکنڈ ڈے میں نکل ہو اگر آپ کو تھوڑا رسک لینے تو تھاڈ ڈے کے اپر سرکیٹ میں ڈیریکٹ نکل جاؤ بھائی سیلر آنے سے پہلے اگر آپ کو ملا تو تو آپ کو کل دیکھتے لیجئے مطبع ہر بان نہیں دیکھتے لیجئے اللہ اکر 65 ہوا تو ہوا مطلب پرسو تک ویڈ کیجئے اگر نہیں ہوا تو پرسو کے چار سے پانچ بجے آپ کو ریفنڈ کا میسج آ جگا سٹاک سے وہ بینک میں آپ کو نو سے دس بجے تک ہو جائے تو آپ کو ایسے ویڈیو کے لیے لائک کی جو سبسکرائب کی جو ہاں ڈائیک یو